السلام علیکم پیارے دوستو اے انسان حرام طریقے سے حاصل ہونے والے تمام پسندیدہ لزتیں ہتم ہو جائیں گی صرف گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی بدکار آہرکار برے انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے صدقہ پکیر کے سامنے آجزی سے پیش کر کیونکہ خوشدلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سارے مشکلات حسان فرما دے گا صحت چاہتے ہو تو اتنا کاؤ کے آدھی بھوک باقی رہ جائے جس نے اللہ کی بندے ہوئے حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا جو بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس کو اللہ پر چوڑ دینا بہتر ہے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے عرد گرد مضبوط دیواریں بنائے تھے اگر تم تقوی اور پاکدامنی احتیار کرو گے تو توڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گی ملنے لگے گا عوام میں اس وقت تک ٹیڑا پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کی پیشوہ اور رہنما ان سے سیدھے رہتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آپت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی ناگہانی مسئیبت کی نظر ہو جاتی ہے اگر آنکھ کے روشن ہیں تو ہر دن روزحشر ہے فقیر کا ایک درہم صدقہ بہتر ہے غنی کے لاگ درہم صدقہ دینے سے جس نے ایک دن میں سات اجوہ کجوری کھائے اس کی پیٹ کے ہر مرض مارا گیا اور جس نے ہر روز اکیس کشفش سرخ کھائے وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا مزید اس اچھے چیوڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں